نمسکر دوستوں سواگت ہے آپ کا پال میسٹری گین چینل میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ جوتس سے جڑے ہوئے پال میسٹری سے جڑے ہوئے ان چیزوں کا پروفیشنل کر کے کہ آپ لائپ میں پیسہ کمانے والے ہیں تو دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک نئی اور روچک جانکاری ملے والی ہے اور یہ ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں اس کے لئے آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائبز کریں اور ویڈیو کو سیئر کریں آئیے اپنے ہاتھ کی تین موکھ ریکہوں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلی یہ ہماری جیون ریکہ جیون ریکہ ہمارے جیون کی گھٹنا کرم کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری مستک ریکہ ہم کسی بات کو کتنی گہرائیوں تک سوچتے ہیں اس کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری ہرتے ریکہ ہم کسی کے ساتھ کتنا ٹائیچمنٹ ہے ہمارا پیار کتنا ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے تو آئیے سب سے پہلے چبی چوتیس کی بات کریں گے گیان کی بات کریں گے گروہ کا پربت دیکھیں گے گروہ کا پربت گروہ کا ایک ایسا گرہ مانا جاتا ہے بستار کا گرہ مانا جاتا ہے گیان کا گرہ مانا جاتا ہے گروہ دیو کی کرپز اس کے اوپر ہوتی ہے اس کو ساری گیان کی چیزیں مل جاتی ہیں جندگی میں وہ ساری چیزیں ان کو ایک امرت کے سمان برستہ ہے گیان ایسے لوگ پرماتمہ کی جتنے بھاکتہ ہوتے ہیں جتنے وہ اپنے سی بڑوں کا رسپکٹ کرتے ہیں آدھر کرتے ہیں مان کرتے ہیں ان کو گروہ کی اپار کرپہ ملتی ہے سب سے پہلے اگر یہ گروہ کی فنگر سیدھی ہو اور سنی کی طرف مڑتی ہو ایسے لوگ دھارمک نیچر کے ہوتے ہیں ایسے لوگ کا گیان جو ہوتا ہے کافی بہتر ہوتا ہے لوگوں کی سیوہ بھاؤنہ کرنے والے ہوتے ہیں اب اسی گروہ کے پربت پر ایک گروہ بلے دیکھتے ہیں یہ گروہ کا بلے بنتا ہے ایسے لوگوں کو دھارمکتہ میں زیادہ روچ ہوتی ہے گیان ہوتا ہے ان کو ہر چیزیں پڑھتے ہیں دھارمکتہ کی طرف ایک دیپلی نولیج کرتے ہیں اور یہاں پر ایک فیس کی سائن بہت ہی سبح سائن مانی چاہتی ہے یہاں پر پیسے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں پر فیس کی سائن گیانی بناتی ہے دھارمکتہ کی طرف لے کے جاتی ہے جیسے ایک سمدر کے گہرائیوں میں جانے والی فیس سے کتنے گہرائیوں تک جاتی ہے اسی طرح ہمارا گیان ہے کہ ہم کتنے سمدر کے گہرائیوں میں اپنے گیان کو ڈھونڈتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا کہ سمدر میں مچھلی جل کی رانی ہے پانی میں چھوڑو گے تو بھاگ جائے گی باہر نکالو گے تو مر جائے گی ہمارا گیان کتنا ہے اس گہرے سمدر کی طرح ہم کتنا ڈھونڈتے ہیں اپنے گیان کو اور اس گیان کو کتنا ہم حاصل کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہم ایک سبح سائن اور دیکھتے ہیں جیسے کہ یہاں پر اسٹار اسٹار بنتا ہے اسٹار کہیں بھی ہوتا ہے یہ گڑوں کو ایمپلی فائی کر دیتا ہے بڑھا دیتا ہے اس کی سکتیوں کو اور یہاں پر اچانک سے سفلتا دیتا ہے نیم فیم دے دیتا ہے اور یہاں پر ایک سائن ہو رہا ہے یہ سائنیں اگر لائنیں تین چار ہوں ایسے لوگ جوتس سے جڑے پامیشتری سے جڑے ہوئے چیزوں کو ادھیان کرتے ہیں گیان کرتے رہتے ہیں ایک نئی نئی سوچ پیدا کرتے ہیں گیان کی طرف اب اسی کے ساتھ اور سائن دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ سنی کے پربت کے اوپر ایک ترسول ترسول یہاں پر بہت سفل دیتا ہے بھاگوان سیوک کے اس بیقت کے اوپر اپار کرپا ہوتی ہے یہاں پر گیان دیتا ہے دھارمی تا پیدا کرتا ہے بڑی گہن ادھیان والی چیزیں گیان مل جاتی ہیں ایسے لوگوں کو اور یہ کیتو کا چھیتر ہے کیتو کے چھیتر کے اوپر ایک فیسکی سائن یہاں پہ گیان میں ماسٹر بنا دیتا ہے جوتس سے جڑے ہوئے پامیشتری سے جڑے ہوئے چیزوں میں ایک بہت بڑا گیان پیدا کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اگر یہاں پہ سٹار بھی بن جائے ایک یہاں پہ بھی سٹار بن جائے سٹار یہاں پہ بن جائے تو ایسے لوگوں کو دیپورتہ دلا دیتا ہے کیونکہ گیان کا کاریک ہوتا ہے کیتو ایسے لوگوں کا گیان اتنا ڈیپلی بنتا ہے اتنی دھارمیتہ کی طرف جاتے ہیں ان کو موکس کی پرابتی ہوتی یہ گیان بھی نئی نئی چیزوں کا گیان ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور ان چیزوں کے گیان میں ماسٹر بن جاتے ہیں اسی کے ساتھ ان چیزوں کو سکر کے آپ کو فیم ملنے والی ہیں یہ فیم کی ریکھا ہے اس کو ہم فیم کی ریکھا بولتے ہیں اگر یہاں پہ فیم کی ریکھا ہے ایسے پروفیشنل کو کر کے جو بھی پروفیشنل ہوگا کسی بھی بیقتکہ کہیں بھی ہو اس کو نئی فیم دلاتے ہیں پرسدھ بنا دیتی ہے ایسے لوگوں کو لوگوں میں ایک پہچان بنا دیتی ہے اور یہاں پہ ایک صبح سائن اس کو ہم بولتے ہیں گیان کی ریکھا سورج کی فنگر بڑی ہو سورج کا پربش سماننے ہو ایسے لوگوں کا گیان بہت بڑا ہوتا ہے ایسے لوگ دوسروں کو سمجھانے کا کام کرتے ہیں اپنا تو گیان کرتے کرتے ہیں اپنے لوگ بھلا تو کرتے ہیں لیکن دوسروں کو گیان دینے کا کام کرتے ہیں جتنی بڑی یہ گیان ریکھا ہوگی اتنا بڑا آپ کا نام بھی ہوگا اتنی بڑی آپ کی پہچان ہوگی اب اسی کے ساتھ یہ ہماری بھاگ ریکھا بھاگ ریکھا ہمارے ہست ریکھا میں بہت بڑا گیم کیل دی ہے جتنی بڑی بھاگ ریکھا بھاگ ریکھا میں کسی پرکار کا کوئی دوسر نہ پیدا ہو تو کسی بھی پروفیشنل کو کر کے آپ جیون کے ہر بولیسٹ کو پاتے ہیں آپ کو سفلتہ مل دیئے اب یہاں پہ ہم ان گڑھ ودیاؤں کو گیان لے کے کیا ان چیزوں کا بینیفٹ اٹھائیں گے پیسہ کمائیں گے تو یہ کھڑی لائنیں یہاں پہ یہ بدھ کے پارٹ پہ اور یہ بدھ کی فنگر بڑی ہونی چاہیے بدھ کی فنگر جتنی بڑی ہوتی ہے بہت ہی اچھا آپ کی گیان میں بردھی کرتی ہے مطلب آپ کی بولنے کی کلہ کو بڑھاتی ہے آپ اتنی ادھی وقتہ ہوتے ہیں دوسروں کو کسی بات کو لے کے ایکسپلین کر سکتے ہیں اور یہ سن کے پہلے پور سے بڑی ہوتی ہے تو کیا کہنا جندگی میں ہر چیز آپ اپنی بولی بانی سے آپ اپنے مائنڈ سے اس چیز کو حاصل کر لیں گے اور یہاں پہ اس بدھ کے پربت پہ کھڑی ہوئی لائنیں اس کو کارتی ہوئی ہو ایسے لوگ جوتی سے جڑے ہوئے پامیشتی سے جڑے ہوئے چیزوں سے پیسہ کماتے ہیں مان سممان پرابط کرتے ہیں تو دوستوں یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک آپ سبی کا بہت بہت نمسکار